ہیلو سلام علیکم ٹریول ویڈ سیدہ میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم ٹریول کریں گے لندن تو جدہ تو اس ویڈیو میں ایپ رہیں گے میرے ساتھ اور پلیس اگر ابھی تک آپ نے مجھے لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبا دے تاکہ عمرہ جرنے سے آپ کو ملتی رہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ آپ کو ٹرین نظر آ رہی ہوگی یہ بہت سے لوگ جو لندن میں رہتے ہیں ان کو سی ٹو سی کا پتہ ہے تو آج کا ویڈر بہت سردی تھی لندن میں بہت زیادہ سردی تھی مانس ٹو ٹمپریچر تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا جمعی ہوئی ہے اور ہم اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ آج سیٹرڈے تھا اور سیٹرڈے کو یوزلی جو آور گراؤنڈ یا انڈر گراؤنڈ کی جو سرویسز ہوتی ہیں نا وہ کم ہوتی ہے یا بعض جگہ پہ تو انہوں بند کی ہوتی ہیں آج بھی کچھ صورتحال ایسی ہی تھی لیکن شکر ہے سرویسز چال رہی تھی کہیں کم چل رہی تھی کہیں پہ زیادہ چل رہی تھی تو یہ ہماری ٹرین آگیا اب ہم ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کی اپنے سفر کا ہم نے آغاز کر لیا ہے جب بھی آپ لونگ جننی پہ جائیں اور بچے آپ کے ساتھ ہیں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے لیے لازمی رکھ لیں ان کا مو بند کرنے کے لیے ایدر وائز وہ آپ کو بہت تنگ کریں گے اور بار بار انہوں نے کچھ کھانا پینا لازمی ہوتا ہے ٹرین میں میں نے بھی دھیٹھ سارے چیزیں اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ بچوں کو وقتاً فوقتاً ان کو کچھ کھانے کے لیے دیتی رہوں تاکہ ان کا مو ذرک تھوڑا سببند رہیں تنگ نہ کریں ورنہ تین بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے ٹرائبلنگ کرنا وہ بھی اتنی دور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سیڈیو میں ہم زیادہ تر ٹرائبلنگ کریں گے اور ٹرائبلنگ ہی کریں گے زیادہ تر پلین میں کریں گے ٹرین میں کریں گے اور پھر پلین میں کریں گے ہم تیلے جائیں گے لندن ٹو امان پھر امان ٹو جدہ یہ تھا ہمارا لندن انڈرگراؤن کا اوورویو تاکہ آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگا پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا یہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے اور بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں ٹرین میں سفر کرنا کیونکہ ایک تو آپ کا سفر جلدی ہو جاتا ہے دوسرا آپ ٹرین میں چل پھر سکتے ہیں اور بچے بھی آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں ادھر سے گھوم پیڑ لیتے ہیں اور آپ کو تنگ نہیں زیادہ کرتے ہیں اس کمپیر کار کے وہ ٹرین میں زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں یہاں پہ ہم پکڑالی کا انتظار کر رہے ہیں جو پکڑالی جو ہے جو ہیتھرو سٹیشن پہ جاتی ہے ہیتھرو ٹرمینل وان ٹو ٹری فور فائی تو وہاں آپ نے ادھر ایکٹن ٹاؤن پہ اتر کے آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں جب وہ آئے گی تو ہم اس کے اوپر بیٹھ کے پھر ہم ٹرمینل ٹری ہیتھرو ائرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے یہ اب ہم ٹرمینل ٹری میں آگئے ہیں ٹرمینل ٹری کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے کرسمس پاس تھی تو اس وجہ سے سارے ڈیکوریشن ہوئی تھی ٹریز وغیرہ بنے ہوئے تھے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بچے بہت ایکسائٹڈ تھے اور ہم خود بھی بہت ایکسائٹڈ تھے عمرہ کرنے کے لئے اور فرس ٹائم اس جگہ پہ جانے کے لئے جہاں ہمارے نبی کا شہر ہے نبی کی روزہ مبارک ہے اور مکہ ہے اللہ کا گھر ہے مدینہ ہے مکہ ہے اور یہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جس بات اپنے دلتے ہیں اب دوبارہ اندر ٹرمینل ٹری میں اور جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لئے کہیں بھی جائیں جب بھی کوئی فلائٹ وغیرہ ہو تو یہ بات دھیان میں رکھنا یہ ایک ایڈوائز بھی ہے کہ آپ کا وزن ٹونڈی تھری کیجی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا وزن ٹونڈی تھری کیجی سے زیادہ ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے ادھر ہی بیٹھ کے اپنا وزن سیپریٹ کریں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ آپ کا وزن ایکول ہو جائے کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا تھا ہمارا وزن جو تھا پچیس کے چھبیس کیجی تھا تو ہمیں ادھر ہی بیٹھ کے اپنا وزن جو ہے آپ دوسرے بیکس میں ڈالنا پڑا اور تھوڑا سا ہم نے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی دکت ہوئی تو یہ چیز آپ اس چیز کا خیار رکھنا آفٹر بوکنگ جب بیک بک ہوگے تو اب سیکیورٹی کلیر کر کے اب ہم ڈیوٹی فری شاپ میں آگئے ہیں لندن کی یہ ٹرمیلل 3 کی ڈیوٹی فری شاپس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو overview دے رہی ہوں اب اس کے بعد جو ہماری پلین ہے وہ جورڈن ایر لائن ہم نے بک کی تھی جو امان میں ہمارا ادھر سٹے ہوگا گھنٹے کا اور گھنٹے کے اندر ہمیں احرام چینج کرنا پڑے گا ہم چینج کر کے آپ کو پھی نیکس فلائٹ کی طرف جانا پڑے گا تو ابھی یہ جو ہے ڈیوٹی فری شاپس ہے جو ہم دیکھ رہے تھے کیونکہ ہمارا گھنٹا دیر گھنٹا تھا فلائٹ کے اندر تو چینج ہونے میں تو ہم ایدھر ڈیوٹی فری شاپس پہ کچھ کھانے پینے کے بارے میں سوچے تھے کچھ کھا پی لیں بچوں کو بھی کچھ کھلا دیں پلین میں چڑھنے سے پہلے کیونکہ بچوں کو اکثر پلین کا فوٹ پسند نہیں آتا ایونکہ میں نے آن لائن بک کروایا بچوں کا سیپریٹ مین آن لائن بک کروایا ہوئے تھا لیکن تیر بھی بچوں کو اتنا پسند نہیں آتا اس لئے بچوں کو پہلے یا آپ کچھ نہ کچھ پلین میں جانے سے پہلے کھلا دیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں اور پلین میں رامس کن سے سو جائیں یہ ایڈوائز اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ میرے تین بچے ہیں چھوٹے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے ایسے ہی کیا اور انہوں نے مجھے پلین میں زیادہ تنگ نہیں کیا اور وارٹر بوٹل آپ ساتھ لازمی رکھیں تاکہ بچے پانی وقتن فوقتن پانی کی ان کو ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ ان کو بوٹلز میں پانی ڈال کے دیتے رہیں یہ اب ہیترہ پیئرپورٹ کا جو ہے ویٹنگ ایریا ہے یہاں پہ بہت سائی شوپس بنی ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ کھانے پینے کے چیزے کھا رہے ہیں اور کچھ بچے تنگ کر رہے ہیں ماما کو ساتھ ساتھ نو دس اس آر دا جورڈن رویل جورڈن پلین ہمیں ادھر ویٹنگ ایریا میں انتظار کر رہے ہیں پلین کا کب چیک ان سٹارٹ ہو ہم اندر انٹر ہو ہم سٹنگ کر رہے ہیں ہماری پلین جو تھا آدھا گھنٹا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا تو ہم ادھر ویٹ کر رہے تھے بچے بہت انجوائے کر رہے تھے پلین کو دیکھ کے یہ سنسیٹ ویو تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور جو ہماری ایکسائیٹمنٹ تھی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں جورڈن ایرلائن میں ہم سٹ کر گئے ہیں سائے چیزیں ہم نے رکھتی تھی اب یہ ساتھ میں میں اوورویو دے رہی ہوں کہ رویل جورڈن ایرلائن لگتی کیسے ہے سب سے پہلے انہوں نے بچوں کا کھانا دے دیا تھا بچوں کا کھانا کچھ اس طرح ہے یہ فورٹ فور کٹس ہے اس میں پاستہ ہے دو طرح کے پاستہ تھے چاولوں کی طرح کا تھا اور ایک نارمل جو پاستہ ہوتا ہے چار سال بار ٹرابل کیا تو اس میں ٹوٹ پک بھی ساتھ تھی جن لوگوں کے دنٹوں میں پاستہ پھاس جائے تو وہ ٹوٹ پک کے ساتھ اپنا پاستہ نکال سکتے ہیں ساتھ میں یہ بچے شوک سے اپن کر رہے تھے اس میں ٹیشو پر پڑھتا شوگر تھی نمک کم ہے یہ چائے میں چینی ڈالنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ٹیشو پر پڑھتا اسے آپ ہاتھ ساف کر سکتے ہیں ہم نے ان کی ساری چیزوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکیں کہ وہ جوڈن ایلائن میں دیتے کیا کیا ہیں تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ وہ چائے کے لیے چمچ دیا ہے یہ شوگر ہے یہ چینی ہے یہ ٹیشو پیپر ہے پاگیا ہے بروں کا میل اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو دیا تھا ہمیں میل دیا تھا اس میں کیا کیا ہے اس میں سیلڈ ہے سویڈ ڈیش تھی یہ بند تھا ساتھ میں بٹر و گئرہ جو ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں فش تھی بول پٹاٹوز تھی ساتھ میں سوچ تھی ساتھ میں بول ویجیٹیبلز تھی تو کھانا ان کا اچھا تھا رات کا یہ کھانا تھا رات کا یہ میل تھا جو پھر بچوں کا بھی ختم کرنا پڑا اور اپنا بھی ختم کرنا پڑا اس کے بعد یہ ٹریولنگ ویڈیو ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں تک ہم نے جانا ہے ایسا کہ آپ کو اس ویڈیو میں شو ہو رہا ہے کہ امان ہمارا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے گھنٹا سٹرے کرنا ہے اب آجائیں ٹوائلٹ ٹوائلٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی فلائٹ میں کیونکہ ہم نے وہ ہر دفعہ یوز کرنا ہوتا ہے بچوں کو یوز کروانا ہوتا ہے وہاں پہ نیپی چینجنگ ہے کہ نہیں ہے اوورال واش روم جو تھا وہ اچھا تھا پاکستانی لوگ بہت ہی گھنڈا کر دیتے ہیں ٹوائلٹ کے آپ یوز بھی نہیں کر سکتے ہر طرح کی فیسلیٹیز دیوئی تھی آپ کا کوٹ ہے یہ آپ کا بھائی ہے آپ نے در لٹکانا ہے آپ لٹکا سکتے ہیں بچوں کی نیپی چینج کرنا ہے تو اس کا بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو دیا وہ بھی آپ نیپی چینج کر سکتے ہیں ایک چیز جو نیو میں نے دیکھی جوڑن ایر لائن میں وہ یہ تھی کہ یہ جو بٹن سے آپ اس کی ونڈوز کا کلر انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں مطلب لائٹ اور ڈارک کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو کہ نارمل ایر لائن میں نہیں تھا یہ ہر سیٹ کے سائٹ پہ انہوں نے یہ اپنا کوٹ لٹکانے کے لیے یہ دیا ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو کھینج کہ آپ اس طرح کوٹ اپنا لٹکا سکتے ہیں ایزیلی باقی بچے انجوائے کرتے رہے بچے کارٹون دیکھتے رہے میرا بڑا بیٹا گیمز کھیلتا رہا ساتھ ساتھ اور باقی بچے جو تھے فلائٹ کے دوران سو گئے اس طرح ٹائم جو تھا آپ کا اچھا گزر گیا لیکن آپ لیکن آپ تھوست سے انکنفرڈیربل ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے جب سوئے ہیں تو آپ صحیح طرح بیٹھنے سکتے آپ جو ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے وہ سوئے رہے ہیں آپ کی گود میں اب ہم یہ ایمان ائرپورٹ پہ اتر رہے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے چیک ان پہ کیونکہ ٹائم بہت ہو رہا تھا گھنٹے کا ٹائم تھا اس میں ہم نے فوراں ہی اپنا جو تھا چیک ان کمپلیٹ کر کے اس کیوٹی کلیر کر کے آپ نے دوسری فلائٹ پہ بیٹھنا تھا اور ساتھ میں اپنے کپڑے چینج کر کے آپ نے احرام پہنا تھا اور ایدھر موسم چینج ہو گیا تھا سردی سے تھوڑی سی گرمی ہو گئی تھی تو آپ بچوں کو اور بڑوں کو سب کو حرام پنا دیا خود بھی نیت کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنا عمرے کی جو نیت ہوتی ہے اور بچوں کی طرف سے نیت آپ خود کریں گے یہ اب ہمارا جدہ کا صفحہ سٹارٹ ہو گیا ہے پلین جس طرح سٹارٹ ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے تو پلین کے اندر ہی اپنا حرام باندھا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ کنیکٹنگ فلائٹ کے دوران صرف ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹے کا جو تھا دوریشن تھی تو لوگوں نے فوراں اپنی فلائٹ بکرنی تھی اگر ادر وائز فلائٹ مس ہو جانی تھی تو بہت سے لوگوں نے حرام جو ہے فلائٹ کے اندر ہی پہنا فلائٹ کے اندر ہی وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ مقات کا پوائنٹ آنے والا ہے آپ اپنا حرام پہن لیں یہ ہماری فلائٹ دیر گھنٹے کی فلائٹ تھی اور اس میں بھی انہوں نے کھانا کی چیزیں دیئی تھی سینویچز دیئے تھے بچوں کو برگر دیئے تھے اور مجھے کافی پسند آیا اور اس کے اندر انہوں نے کبلہ ڈریکشن بھی دیئی تھی پلین کے اندر کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ یہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں فلائٹ کے اندر انہوں نے جوس دیا تھا پانی دیا تھا ساتھ میں کیک تھا اور ساتھ میں بچوں کا یہ برگر تھا بچوں کا کھانا وہ پہلے دے دیتے تھے اب یہ ہمارا کھانا ہے ہمارے لئے سینویچز تھا تو یہ دو تین بیگ تھے سینویچز کے جو مجھے پکرا دیئے تھے کیونکہ ہمارا پیٹ فول تھا ہمارا کھانے کو دل نہیں تھا تو پھر میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیے تاکہ ہوتل میں جا کے یا راستے میں اگر بھوک لگے تو وہاں پہ کھا لیں پروں کے لئے سینویچز تھے یہ ساتھ میں بریڈ تھی چھوٹی ساتھ میں ہومس تھا ساتھ میں لبن تھا ساتھ میں یہ وارٹر تھا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لبن ہے آپ نے پینے کے لئے اور ساتھ میں سویٹ ڈیش میں انہوں نے چھوٹے سے سنیکس دیئے تھی یعنی یہ جورڈن کی کوئی سویٹ ڈیش ہے یہ طرح پیکٹ تھی ریپر کے اندر دو سویٹ ڈیشز تھی ایک اس کلر کی تھی اور ایک ادھر ریپر میں تھی وہ کاجو کی کوئی سویڈ ڈیش بنی ہوئی تھی لیکن اوورال جو جورڈن ایلین کا جو ٹرائبلنگ تھی وہ ہماری اچھی رہی اچھے جو تھا سٹاپ تھا اور اچھی کنڈیشنل پلین تھے سارا کچھ بہت اچھا رہا اب ہم یہ لینڈ کرنے جا رہے ہیں تو جدہ اور جدہ کا جو ویو تھا اوپر سے پلین کے اندر وہ بہت ہی اچھا تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا یہ آئی تنگ سو تینو وہاں پہ پھر ہم عمرہ دا کریں گے کیونکہ یہ ہمارا فسٹ عمرہ تھا تو اس لیے ایکسائٹمنٹ زیادہ تھی اور بچوں کے ساتھ جا رہے تھے دل تھا کہ بچوں کو بھی اللہ کا گھر دکھائیں اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پہ ہم عمرہ کرتے ہیں ساری چیزیں بچوں کو بھی سکھائیں کیونکہ بچوں کی یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں تو ان کی دماغ میں چیزیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے سیکھتے ہیں آپ سے لرن کر رہے ہوتے ہیں اور ہر پیرنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ سے زیادہ سے زیادہ جورہ جائے اللہ کے قریب کیا جائے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے ان کو عمرہ پہ لے کر جائیں مکہ مدینہ دکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا کر سکیں آپ سب بھی لوگ دعا کریں جو جو ویڈیو دیکھ رہا ہے تاکہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں اب ہم جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ کر گئے ہیں یہ ہے جدہ ائرپورٹ کچھ ایسا دیکھتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی پیارا جدہ ائرپورٹ بنایا ہے بلکل مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ نیو جدہ ائرپورٹ ہے کیونکہ بلکل یوکے کی کوپی تھی یعنی یوکے کی طرح کا لگ رہا تھا جدہ ائرپورٹ کی اسی طرح ٹرینز ہی جو آپ کو لے کر جاتے ہیں ٹرمینل پہ انشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ائرپورٹ بنایا ہے انہوں نے یہ جنیو ون جدہ ائرپورٹ ہے اور بہت ہی خوشی ہو رہی تھی لوگوں کو دیکھ کے ارام پینے دیکھ کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنے خوشی ہوتی ہے الگ سی فیلنگ آتی ہے آپ کے دل میں لوگوں نے ارام باندھا ہوئے اللہ کے گھر جا رہے ہیں سارے ہم جائیں گے امیگریشن میں امیگریشن سے کلیر کرنے کے بعد ہم ادھر سے اپنا لگج لیں گے لگج لینے کے بعد پھر ہم جائیں گے اپنے جدہ سے ہم پھر ٹکسی لیں گے ٹکسی لیں گے پھر ہم مکہ جائیں گے جو تو لے کر جا رہے ہیں پوش شیئر وغیرہ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں تو وہ اگر بک کروا دیتے ہیں پوش شیئر تو ان کی پوش شیئر جو ہے آپ کے لگج بیگج ایریا میں نہیں آئے گی وہ دوسرا لگج ایریا بنایا ہو ہے یہاں اس ویڈیو میں آپ میں دکھاؤں گی ساتھ آپ کے شیئر کرتی ہوں وہاں سے آپ کو بچے کی جو ٹرولی ہے یا پوش شیئر ہے وہاں سے آپ کو ملے گی یہ دکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لکھا ہو ہے یہ رائٹ سائٹ پہ تھا اور سائز بیگج یہاں پہ آپ کی جو ہے نا پوش شیئر آکے وہ یہاں پہ رکھتے ہیں جو صرف یہاں پہ صرف پوش شیئر وغیر آ جاتی ہیں یا آور سائز بیگج ہوتے ہیں جو بہت ہی برے سائز کے ہوتے ہیں جو وہاں پہ نہیں آ سکتے آور سائز بیگج کی دپارمنٹ دو جگہ پہ ہے ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ آپ کی پوش شیئر کسی بھی سائٹ پہ آ سکتی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ ہے جدہ کا ائرپورٹ خوبصورت جہاں پہ ایک ویڈیم بھی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیس لائک اور سبسکرائب اگر آپ میری عمرہ کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں